امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ پر اپنا فضل کرے فیروز خان جو کہ ہماری یوز کے لیے بڑا پاپولر سٹار ہیرو اور یوز بڑا فالو کرتی ہے بڑا فین فالوئنگ ہے فیروز خان کی کیونکہ یوز جو ہے وہ تو پاگل ہے خدا اور مبت کی جب سے وہ ڈراما ہے نا وہ خدا اور مبت تو تب سے یوز جو ہے نا وہ اس کی پگڑیاں پہن کے تو مداروں میں بیٹھی ہوتی ہے تو میں تو اور یہ جس طرح کردار کرتا ہے اس طرح کا حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے یہ اس کی اب مثال یہ ہے کہ اس کی جو وائف ہے دروز خان کی علید سلطان اس نے انسٹاگرام پہ شیئر کیا ہے اپنے ساتھ جو تجربہ اس کے ساتھ افروز خان کے ساتھ دینے کا اس نے کہا کہ بھئی مجھے اس نے بڑا دلیل کی ہے مجھے مارا پیٹا بھی ہے فیزیکل وائلنس اور سیکلوجیکل وائلنس سب کچھ یہ بندہ میرے ساتھ کرتا رہا اور میں چار سال کے بعد اس سے جان چلوا کے باغی ہوں وہ ساری بات کی اس پر بات کرتے ہیں کہ اس کی وائف نے کیا کیا علید سلطان نے لیکن اب دیکھیں کل وہ ایمہ بے کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ وہ اس نے چیٹنگ کی اس کے ساتھ وہ کیا نام اس کا شباز جگری کے ساتھ ہیں جگری جگری تو نہیں شگری سوری شباز جگری جو ہے اس کا ایمہ اور اس کے وہ قیس احمد کے ساتھ وہ چکر چال رہا تھا اور بڑی باہیات قسم کی وہ چیٹ بھی آئی سامنے اور وہ سارا کچھ اور وہ تین چار لوگ ایک دوسرے کو دھکا دے رہے تو میڈیا انڈسٹری میں میں نے وہ بات کی تھی کہ یہاں پہ یہ سب کچھ چلتا ہے اور یہاں پہ پیسوں کی وجہ سے ڈیوورس بھی ہوتی کیونکہ فننچلی تو سارے سراؤنگ ہوتے ہیں یہاں پہ تو یا تو آفٹر میریٹل زیر ہوتا ہے یا پھر کوئی منٹلی سکھ ہوتا ہے تو یہ معاملہ ہوتا ہے جس طرح کہ یہ آج فیروز خان کا آیا یہ بھی بات کرنا ضروری ہے اگر کل آئیما کی بات سب نے کی تو یہ جو فیروز خان آلا معاملہ یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ جو منٹل ہیلتھ ہے نا آپ کی ٹھیک نا اور آپ اگلے کو تباہ گاردوں پکڑ کے تو فیروز خان آلا معاملہ کچھ اس قسم کیا ہے تو میں آپ کو پہلے بتاتا چاہتا ہوں کہ جو بھی اس کے ڈرامے آتے ہیں نا تو اگر آپ نوٹ کریں تو سارے ڈراموں میں یہ نا جذباتی جنونی بنتا ہے اور یہ نہیں کہ کردار ہے حقیقت میں بھی کچھ اس قسم کی ہے اور آپ کو پتا ہوگئے پائن نے ایکٹنگ چھوڑ دی تھی ٹھیک ہے کہ میں کس لیے چھوڑی تھی کہ میں دین کی راہ میں نکل پڑا ہوں میں ایکٹنگ چھوڑا ہوں اور بڑے جلدی ان کو پھر خیال آیا کہ وہ پہنی پورے ہو رہے روٹینی پوری ہو رہی پٹرول نہیں پورا ہو رہے آپ بھی کو پٹرول نہیں پورے ہو رہے برینٹ سرینٹس ہو چاکے ڈال لیتا ہوں وہاں سے کمائی ہو جائے گی لیکن سمجھ آئی نہیں نہیں پھر وہ دوبارہ واپس یوٹن لے گئے یوٹن یہ بھی بڑا لیتے ہیں تو دوبارہ آگئے کہ چلو لو خیر ہے میں نے بیان دیا تھا میں ہی واپس لے لیتا ہوں تو یہ نا جنونی قسم کے بیان بھی دیتے رہے ہیں اور عورتوں کے خلاف بھی دیتے رہے ہیں مثلا لڑکیوں کے جو کام کرنے کے حق میں نہیں ہے یہ اور اپنی آپ کو بتا سسٹر دن کی ٹھیک تو یہ اور یہ لڑکیوں نے کام نہیں کرنا تھی اور لڑکیوں کے خلاف کافی نہ طلب ان کے جو ہے نا پوائنٹ اف ڈیو وہ کافی دفعہ بڑا جیپ سا آیا ہے بڑا سخت آیا ہے اور وہ دین کے بات کے بہانے جو ہے نا وہ سختی کا جو پہلو اور اپنے گھر میں سسٹم اور ہے تو وہ پھر جب یہ اس طرح کا مکس مول ہوتا ہے تو پھر وہ شادی بھی داری بات نہیں چلتی تو آپ جو کی کا سامنے آئی ہے وہ یہ بڑی عجیب خوفناک آئی ہے کہ اس کی وائف نے یہ کہایا کہ یہ کیوس کا ریلیشن تھا چار سال جو جدرے کیوس کا ٹائم تھا مطلب بڑا ہی خوفناک اور دردناک یہ میں آپ کے سامنے شیئر بھی کر رہا ہوں یہ جو انہوں نے سٹوری شیئر کی انسٹاگرام پہ اور وہ ساتھ لکھتی ہے کہ فیزیکل وائلنس بھی کرتا رہا ہے میرے ساتھ ان کے مارتا پیٹتا بھی رہا ہے اور سیکلوجیکل وائلنس بھی کرتا رہا ہے اور اتنا عجیب گھٹن کا محول ہوتا تھا گھر میں اور اتنی سختیاں پہ بندیاں یعنی کہ جو آپ ایک خوفناک شہر سے تصور کر سکتے ہیں نا پہ بندیاں مار پیٹ وہ سب کچھ وہ فیروز خان سے وہ برداشت کرتی رہی اس کی بی بیو کہتی ہے میں لیزے سلطان اور کہتی ہے کہ میں اب جو فیصلہ کی ہے وہ اپنی اولاد کی خاطر کی ہے کہ میں اپنی اولاد کی خاطر ان کی ویل بینگ ان کی بیٹر فیوچر کی خاطر میں اس بندے سے اس خرنہ قادمی سے جان چلواؤں اور میں جو اپنی اولاد کو پربریش کروں اچھی کیونکہ اگر اس کے ذہرہ سایہ رہے اولاد تو وہ بھی تباہ ہو جائے گی اور میں تو ہوں گی ہوں گی تو وہ جو انہوں نے پورا نوٹ لکھا ہے وہ بڑا ہی مطلب خوفناک ہے خوفناک وہ جساں ڈرامو میں خوفناک مندہ نا یہ پیروز خان اور بڑا غصہ کرتا ہے بڑا جنونی وحشی کے سمکہ تو یہ وحشی خیقت میں بھی ہے تو میں تو یہ اس دب یہ خدا بڑا ٹراما آتا تھا تو یہ ماہی ماہی کرتا پھرتا سکتا تو اب وہ لوگ کے گئے کریکٹر سا کریکٹر نہیں تھا کیونکہ اس کے جو ریال میں بیانات آتے تھے اور پھر وہ اکثر یوٹن بھی لیتا تھا اکثر نہیں بھی لیتا تھا اور ریال میں جو اس کے بیانات خاص طور پر عورتوں کے بارے میں آتے تھے وہ بڑے خوفناک تھے اور وہ بڑے مطلب اس کی سمکہ سے کہ اس میں کانٹرڈکشن یہ تھی کہ اپنے گار میں سب کچھ ہو رہا ہے تو بندہ سوچتا تھا کہ بھئی اتنی سختی کیوں ہے اور پھر یہ جو ہے نا ٹویٹر پر ٹویٹس کرنا ادھر سے بھی بندہ زیادہ لگا تھا کہ اس کا منٹیلٹی کس طرف ہو جاتی ہے تو خدا اور محبت میں اب یہ میں آپ کو بات دوں کہ ہماری جو یوتھ ہے نا وہ ابھی بھی اس کی سپورٹ کرے گی جو لڑکے خاص طور پر وہ بچاری علیدہ سلطان کو سنائیں گے یہ میں بتا دوں وہ سکتا مجھے بھی سنائے کہ نہیں بھئی تم نے ہمارے فروز بھائی کو کچھ کہا خبردار فروز بھائی ہم اس کے فین ہیں فروز بھائی وہ بڑا ٹویٹر پر ٹرینڈ شنڈ چال رہے ہوتے ہیں فروز کے پیچھے بڑی دنیا پاگل ہے بہت مشدائی ہیں لوگ جس طرح وہ یوٹیوب پہ ڈکی بھائی کے پیچھے لوگ پاگل ہیں ٹینیجر طب کا جو آپ کا وہ ٹینیجر ڈکی بھائی ڈکی بھائی I love you I love you ہیں اور ڈکی بھائی نے پورے معاشرے کو گالیاں سکھا دی اور ڈکی بھائی I love you ہیں اور اس کے پیچھے ساری دنیا کو ضلیل کر دیتے ہیں اس طرح سے یہ فروز خان کا بھی معاملہ ہے یہ فروز خان سے بھی لوگ بت کرتے ہیں خاص طور پر جب سے خدا رہاں بڑا ڈراما آیا ہے وہ ڈراما بھی ایک فضول ترین ڈراما تھا اس لیے کیونکہ اس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ ایک عرب پتی لڑکی جو ہے اس کے پیچھے اور وہ بھی مطلب جو کہہ لیں کہ آپ رقبوں کے مالک اور جو جگیزدار جو ہوتے ہیں مارے اور یہ اس نے کبھی لڑکی نے محبت کا اظہار نہیں تھا کیا اور فروز خان صاحب جو ہے وہ اس ڈرامے میں جو ایک پخان کمہ فارغ عاشق بنایا ہوا تھا جو کہ ایک لڑک کا بیٹا تھا تین مرلے کے مکان میں رہتا تھا تین مرلے کے مکان میں رہتا اور کارا لے اس کو دوسری دفعہ سالانی سے پوچھتے اور ابا جو ہے وہ کہتا تھا کہ یہ میرا کھوٹا سکھا ہے یہ بتمیز آدمی ہے اور وہ جو ہے نا وہاں پہ اپنے مالکوں کے گارت شادی پہ وہ ٹینٹ لگانے گیا تھا پلیٹیں صاف کرنے مانجنے اور وہاں پہ لڑکی کے پیچھے لڑکی نے صرف سمائل کر کے بات کر لی تو اس سمائل کو اس نے سمجھا کے اس لڑکی نے کہا دیا ہے کہ will you marry me ہیرو تو اس چکر میں وہ اس کے پیچھے چلا گیا پینڈ اور وہاں جا کے وہ پھر درویش بن گیا اور وہ مزاروں پہ چلا گیا اس کے پیچھے ٹک ٹاک پہ آپ کا آدھی یوتھ مزاروں پہ بیٹھ گیا جا کے اور فروض خان کے گانے لگائے ہیں پیچھے وہ خدا اور مبت کے مطلب اس کو ایڈیالائز کر رہے تھے اس ڈرامے کو اس چیز کو اور وہ حالانکہ فضول ٹاپک تھا فضول کہ مطلب آپ اپنی اکاتوں بار رہو کے تو آپ جو ہیں وہ لڑکی کو کہ میں آئی لب یو ٹو ہیں لڑکی سمائل کرے لڑکی کہ تھینکیو تو آپ کو آئی لب یو ٹو آئی لب یو ٹو مطلب لڑکی کو جس انداز میں دکھایا گیا تھا وہ بڑا ایک اور پھر اس میں سب سے فضول چیز دکھائی تھی کہ اس کو پوزٹیو پورٹرے کیا تھا کہ وہ مزار پہ جالا جاتا ہے بات دعا دے کے لڑکی کو کہ تم میرے سا شادی نکیتی تینوں کا خوشی نصیب نہ ہوئے ہیں اور لڑکی کا جب شادی ہوتی ہے تو اس کا بندہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ایکسیڈنٹ میں یا اس کو مار دیا جاتا ہے یعنی کہ وہ بیوہ ہو جاتی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو کونسٹ تکھایا گیا کہ لڑکی بیوہ ہو جاتی ہے اس کی باد دعا سے پیر صاحب کی اور پھر وہ اس کو ٹک ٹاک پہ جتنا وہ کیا گیا گلمرائز لڑکوں نے لڑکیوں نے کہ میں حران تھا اور پھر اس جو یہ آپ کا ہیرو ہے ہینڈسم فروز خان اس کے بیانات بھی کچھ اس کی سمگی آتے تھے تو یہ اس کی انٹریو جتنے بھی سنیں یہ خود بڑا گھسے والا بھی ہے اور وہ کیا کہتے ہیں وہ بائی پولر نہیں ہوتے بائی پولر یعنی کدھے در کدھے در وہ اس کے سمگیا ہے تو اب اس کی وائف کے جو بیان آئے ہیں اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے اگر آپ فروز خان سے مبت کرتے ہیں تو اس کی وائف جو تھی ان کی بات پہ بھی یقین کریں یہ لڑکی ہے معاشرے وہ سپورٹ جاتی ہے اس لئے انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ مجھے بڑا مارا اس نے بڑا ٹارچر کیے بڑا ضلیل کیے تو میں اپنے بچوں کی خاطر اس سے جان چھڑوا کے جانور سے علیدہ ہو رہی ہوں تو اب میں حران اس بات پہ ہوں میں کہ لوگ ابھی بھی فروز خان کی سیڈ لے رہے ہیں خاص طور پر ماری جو یہ ٹک ٹاک تائپ یوپ اس ہے ٹھیک ہے یہ جو اورٹرول کھلوس ہس آسواں دیکھتی ہے اور ڈکی بھائی کو سپورٹ کرتی ہے اور پھر فروز خان کو بھ therapeut سپورٹ کرتی ہیں اس قسم کی جو یوپ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ مار ہے چنگا بھار ہے ہونا ہے ٹھیک مار ہے ہونا ہے کوئی ڑکی ہوڑیوں دی ہیں داپک رکھنا تو اس قسم کی تو بات یہ آپ لوگ جو ویور ہیں وہ دیکھ رہے ہیں جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں یہ فروض کان کی اصلیت اگر وہ اس قسم کا ہے تو سامنے آنے چاہیے عوام کے عوام جو فین ہوتی ہے فین فالوینگ اور پبلک فگر کے ساتھ محبت کرتی ہے ان کی ڈرامے دیکھ کے ایکٹنگ دیکھ کے ان کو حقیقت بھی پتا ہونے جی کہ حقیقت میں بندہ کیسا ہے تو ان کو اور اس نے وائف کو مارا پیٹا جو بھی اب محسن عباس آدھر کا آیا تھا بیچ میں کہ اس نے اپنی وائف کے ساتھ کیا اس کو بڑے لوگوں نے ذلیل کیا اور اس کو نقری سے نکال دیا وہ مذاکرات پروگرام میں آتا تھا مذاکرات ہی تھا چاہیے دنیا نے اسے جو بھی اسے نقری سے نکال دیا تو اس کو بڑا کیا گیا کہ وائف بیٹ رہا ہے سب کچھ حالانکہ بعد میں چیزیں سوڑی سی کمپلیکس ہو گئی تھی کہ وہ اس میں دونوں طرف سے الزام لگ رہے تھے لیکن چلیں جو بھی تھا وہ حقیقت اس میں معاملے میں فٹا فٹ سے ایکشن لیا گیا لیکن یہاں پہ فروز خان پہ اس قسم کے الزام لگے ہیں کہ یہ اپنی بیوی کو مارتا ہے اور بیوی نے خود لگایا ہے تو کیا اس کی بیوی کی بات پہ یقین کیا جائے گا بارہ اس کی بارے میں جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی نیکس ویڈیو میں بات کریں گے فلال آپ لوگوں سے اتنی بات شیئر کرنی تھی کہ اس کی وائف نے انسٹا پہ سٹوری لگائی ہے اس کی وائف نے سٹوری لگائی ہے انسٹا پہ اور انہوں نے شیئر کی اپنا موقف ہے کیونکہ وہ داری بات افروز کا سٹارہ سارے اس کو سچا سمجھتے ہیں تو وہ اس کی وائف کا موقف نہیں رہا ہے اور لوگ سارے وہ اس کی وائف پہ ادام لگا رہے تھے کہ کیا معاملہ ہے تو کئیوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اہما کیتا ہے وہ کئیوں انہوں نے اس قسم کا معاملہ تو نہیں ہے تو یہ بھی لوگ باتیں کرتے ہیں تو اس لئے انہوں نے اپنی سائیڈ پہ بتایا کہ یہ مسئلہ تھا یہ بندہ میرسکیا کرتا ہے اور مجھے تو پتا سے میں کلیر کروں یہ مجھے اندازہ ہے تھا اور ہر کومنٹس ہے سالے بندوں کو پتا ہوتا ہے اور ہوت خان کے اس قسم کا وحشی قسم کے منٹیلٹی کا آدمی مطلب جنونی قسم کا بارال باقی بات نیکس ویڈیو میں کریں کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آکرم لازمی پلکس کیجئے گا تھنکی سو مچ اللہ آپ سے